اسلام علیکم ایٹھ کلاس جی بچو آپ کو پتہ ہے کہ سموک کی وجہ سے ہمارا فیزیکل کلاسز کا موڈیول جونس ہے وہ آن لائن کلاسز پہ آگئے تو ایسی سیچویشن میں جونس ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد جل جونس ہے وہ نجات دے اور ہم اپنی فیزیکل کلاسز جونس ہیں وہ جلدی سے کنٹینیو کریں تو آپ نے جونس ہے وہ اپنی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس سبق جونس ہے وہ پورا یاد کرنا ہے کل ہم نے پیج نمبر ایٹی فوڈ تک پڑھا تھا آج ہم نے اس سے آن ورڈ پڑھنا ہے پیج نمبر ایٹی فائیو ہے ہمارا ریویو ٹو ہم نے پڑھا ہوئا ہے اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے آپ کو پوئیم دی ہوئی ہے اس پوئیم کو آپ نے چیز ریڈ کرنا ہے ٹیکنگ اٹوار ان ہیلز اس کے ساتھ کچھ قویسچنز ہیں کہ آپ نے اس کو سمارائز کرنا ہے اپنے ورڈ میں اس کے اندرمز بتانے ہے ٹیک ہے تو کہاں سے کرنے وہ آپ نے یہ برائیٹ کے اوپر آپ کو سارا کچھ گیون ہے ٹیک ہے کیا ہے سب سے پہلے سمری ہے ٹو ٹری لائنز کی دی پوئیٹ سیز دیورنگ اس ٹرپ تو ہلز ارث وز ناؤن بٹ ہی وز آئی ٹیک ہے وہ وہاں پہ جا کے ہلز پہ جا کے کیا بھی حسوسوس نے کیا ہے کہ زمین بہت نیچے رہ گئی ہے لیکن میں بہت اوپر ہوں ہی ہیڈ فرش بریتھ نیئر دسکائے ٹیک ہے اسمان کے قریب اس کو ایک کھلی تازہ جہاں وہ سانس محسوس ہوئی ٹیک ہے ہی وز ونڈنگ ریل ہیپی ہیران کن حد تک وہ ہوش تھا ہی سینگ ان ڈینس ٹیک ہے ہائی ہلز ور فروسٹی گرین ٹیک ہے ٹھنڈ سے جہاں وہ یخ بستا ٹیک ہے فروسٹ آپ کو پتہ ہے ہمیں دو تین دفعہ اس کا یہ والا جو ورڈ ہے ہم نے پویم کے ندر بھی پڑھا ہے تو یخ بستا ٹیک ہے جی سبز تھے وہ بیوٹی وز کیپٹیویٹنگ ٹیک ہے آوٹسائیڈ دو روم ور لائٹس ہائی از سٹار ٹیک ہے روشنیا اتنی بلان تھی جتنے کے ستارے بلانت ہیں اس برادر سسٹر اور مادر اور فادر آل ور ہیپی آپ نے یہ سی لائنس کی سمری اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اس کے ساتھ نیچے انٹرنیمز پہ آ جائیے اب یہاں پہ انہوں نے آپ کو ورڈ کے ساتھ سنٹینسز بھی دی ہوئے تو یو دون نیڈ ٹو رائٹ آل دا سنٹینسز ٹیک ہے یو جسٹ آل نیڈ بی رائٹنگ دا انٹرنیمز آپ اس میں سے اگر کسی نے نئی فیل کیا ہوئے تو بک پہ جو ہے وہ ان کو یہاں سے دیکھ آپ لیکھ لیں ٹیک ہے لو ہے نیئر کفار ہے ہائپی اینڈ گے گے بھی جنس ہے وہ خوشی کو کہتے ہیں ٹیک ہے گیٹی کو کہتے ہیں سیڈنیس اس کا آ جائے گا ٹیک ہے متضاد لکھنے ہم نے بیوٹی مطلب اگلینیس ٹیک ہے نائٹ کو ڈے میں کر دیں گے سائٹ مطلب منزر اور ایمپٹینیس ٹیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس گلیڈ خوشی اور سیڈ بھی جنس ہے وہ آپ کے پاس دکھا آ جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ آ جائیں کسٹنز کے اوپر ٹیک ہے یہ وہی کسٹنز ہم نے آلریڈی سارے بچوں کیے ہوئے ٹیک ہے یہ چیپٹر فائیو میں سے ہیں کچھ یہ جنس ہے یہ ری فارمز بھی یہ بھی حضرت امو والے چیپٹر میں سے ہاو سپورٹس ہلپن کریکٹر بیلڈن ٹیک ہے we are done with this question also most of the time multiple times ہم نے ان کو جنس ہے اسٹریکٹ انٹو ہارونز فیلڈ ٹیک ہے یہ questions ہیں آپ نے چھتری کسی یاد کر لینے ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے آپ کو ایک comprehension passage یہاں پہ دیا ہوئے ٹیک ہے comprehension passage جنسا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک پیرگراف دیا دیا جاتا ہے ٹیک ہے you are supposed to read it thoroughly اور پھر آپ نے کچھ questions ہوتے ہیں ان پھر ان کو answer کرنا ہوتا ہے جیسے دیکھیں reading stimulates your mind ٹیک ہے پڑھنا کچھ بھی پڑھنا reading سے مراد صرف آپ کی جنسا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کلاس میں خوڑے کے آپ read کر رہے ہیں ٹیک ہے it means book reading ٹیک ہے یہ آپ کی دماغ کو تحریک دیتا ہے ٹیک ہے ذہن کو it provides knowledge knowledge is power obviously when you read you get tons of knowledge اور پھر وہ knowledge جنسا ہے وہ obviously you know علم جو ہے وہ طاقت ہے therefore reading can make you a more powerful person you can learn to do new things by reading read everything that you can at school regardless of whether you find it interesting or not ٹیک ہے ہر چیز کو پڑھیں ہر چیز کو پڑھیں جو کہ آپ سکول میں ٹیک ہے جب آپ سکول میں ہے تو regardless of whether you find it interesting or not ٹیک ہے اس چیز کو پسے پوچھت رکھیں کہ آپ کو اس چیز میں دلچسپی ہے یا نہیں ٹیک ہے اب اس لائن سے ان کی کیا مراد ہے may be they are talking about some kinds of subject ٹیک ہے آپ میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو physics نہ پسند ہو ٹیک ہے science نہ پسند ہو کسی کو ہو سکتا ہے mathematics پڑھنا یا کرنا نہ پسند ہو لیکن جب آپ اس کو read کریں گے تو obviously it will give you knowledge ٹیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں interest نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس کو پڑھیں کیونکہ اس نے کہیں کہیں جا کے آپ کو فائدہ دینا ہے ٹھیک ہے reading enriches your vocabulary obviously جب آپ new words پڑھتے ہیں new words کے ساتھ آپ interaction ہوتا ہے تو it enriches your vocabulary very very much ٹھیک ہے even a boring text can teach you new words اب boring سے کیا مراد ہے یہ ہو سکتے آپ کے نصدیق لٹریچر پڑھنا بورنگ کام ٹھیک ہے لیکن obviously it is helping you in getting your new knowledge ٹھیک ہے new vocabulary آپ کس میں انگریز ہو لی ہے having a larger اس میں آرہا ہے کہ vocabulary will help you better express yourself ٹھیک ہے اور جتنی زیادہ اچھی آپ کی vocabulary ہوگی اتنا اچھا you ریڈنگ ریڈنگ change the way that you understand the world ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ پڑھنا آپ کا جونس ہے دنیا کو سمجھنے کا طریقہ ہی ڈیفرن ہو جاتا ہے obviously there is a difference between the people who are illiterate and the ones who are well educated ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی تک محدود نہیں گر لیتے ٹھیک ہے آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں you can learn how people live in far away places آپ یہ جان جاتے ہیں کہ لوگ ہیں دور دراز جگوں پر کس طرح رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ ساری بخص آپ کی ہسٹری کی ہیں آپ پاس کے لوگوں کے بارے میں جانتے جیسے اس طرح رہتے تھے آپ کیسے تک سیویلیزیشن چینج ہوئی کیسے آپ کے پاس evolution ہوئی آپ کلچرز کی بارے سیکھتے ہیں جو آپ کے کلچر سے ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ کلچرز کلچر آف کنٹریز سیٹرز آپ پتہ چلے گا جی انٹرکلچر کمیونکیشن کیسے